صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 131 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے مجھے بتلاو وہ کیا درخت ہے تو لوگ جنگلی درختوں کی سوچ میں پڑ گئے اور عبداللہ بن عمر کے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آ گئی اور میں چپ ہی رہا تب لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی خود اس کے بارے میں بتلائیے آپ نے فرمایا وہ کھجور ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتلائی وہ کہنے لگے کہ اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لئے ایسے ایسے قیمتی سرمایے سے زیادہ محبوب ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر 132 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایسا شخص تھا جسے جریان مزی کی شکایت تھی تو میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرض میں غسل نہیں ہے ہاں وضو فرض ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 133 ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والے ذلحلیفہ سے احرام باندھیں اور اہل شام جحفہ سے اور نجد والے قرن منازل سے ابن عمر نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھیں اور ابن عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ آخر جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 134 ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیز پہنے نہ صافہ باندھے اور نہ پجاما اور نہ کوئی سرپوش اڑھے اور نہ کوئی زافران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے اور اگر جوتے نہ ملیں تو موزے پہن لے اور انہیں اس طرح کاٹ دے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 135 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے حضر موت کے ایک شخص نے پوچھا کہ اے ابو حریرہ حدث ہونا کیا ہے آپ نے فرمایا پخانے کے مقام سے نکلنے والی آواز والی یا بے آواز والی ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر 136 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پہشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے یعنی وضو اچھی طرح کر لے صحیح بخاری حدیث نمبر 137 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے صحیح بخاری حدیث نمبر 137 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ آپ خراتے لینے لگے پھر آپ نے نماز پڑھی اور کبھی راوی نے یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے پھر خراتے لینے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس کے بعد نماز پڑھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر رات گزاری تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا عمرو اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا پھر آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا اور کبھی سفیان نے انیسارہ کے بجائے انشمالہ کا لفظ کہا مطلب دونوں کا ایک ہی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی داہنی جانب کر لیا پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراتوں کی آواز آنے لگی پھر آپ کی خدمت میں معزن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمرو سے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں دل نہیں سوتا تھا عمرو نے کہا میں نے عبید بن عمیر سے سنا وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زباہ کر رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 149 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ عرفات سے واپس ہوئے جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ اتر گئے آپ نے پہلے پہ شاب کیا پھر وضوک کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا تب میں نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز آگے ہے یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضوک کیا پھر جماعت کھڑی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھایا پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور آپ نے نماز پڑھی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چالیس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وضوک کیا تو اپنا چہرہ دھویا اس طرح کے پہلے پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا پھر پانی کا ایک اور چلو لیا پھر اس کو اس طرح کیا یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا داہنا ہاتھ دھویا پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایا ہاتھ دھویا اس کے بعد اپنے سر کا مساہ کیا پھر پانی کا چلو لے کر داہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا یعنی بایاں پاؤں اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور سبسکرائب تو